اور خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید آسف منیر سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق چین گانگ سے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کی امور علاقہ سلامتی اور دفاع تعاون پر تبادہ خیال کیا گیا آرمی چیف سے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور اور علاقہ سلامتی بارڈر منیجمنٹ پر تبادہ خیال کیا گیا ملاقات میں موجودہ سیکیوٹی محول میں باہمی سیکیوٹی میکنزم کو بہتر بنانے پر بھی بات چیت ہوئی دہشرت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے آرمی چیف کا دونوں ممالی کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور ہوا اسی پر بات کریں گے ہمارشت موجود ہیں نمائندہ پین صدیق صادیت صدیق بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے یہ مزید کیا اپ ڈیٹس آپ کے پاس نمی اور افغان وزیر خارجہ پاکستان کے دور پر ہیں اور دونوں مزید خارجہ نے لگ لگ آرمی چیف اور جنرل سرید آسو مریف سے ملاقاتیں کی ہیں چینی وزیر خارجہ انکان سے ملاقات کے دوران بامی تلچسپی کے امور علاقہ اسلامتی کی صورتحال اور سی پیکس میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر بات چیت ہوئی ہے آرمی چیف نے چین پاکستان شد جک تعلقات پر اپنے عظم کا اعطا کیا ہے جبکہ چینی وزیر خارجہ نے دونوں برادر اقوام کے درمیان طویر ملک کی تضمیراتی تعلقات کی اہمیت پر ضرور دیا اور چینی وزیر خارجہ نے چھئی پیک پر بھی تمنان کا اظہار کیا ہے چینی وزیر خارجہ نے چھئی پیک کی بروقت ادمیر کے لیے چینی کمیٹمنٹ کا اظہار کیا جبکہ دونوں شخص کی آدھر نے حتہ کی موجودہ سکیوٹی صورتحال پر بھی بات چیت لیا ہے اس سے پہلے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقین نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی جس میں بامی ترچسپی کے امور علاقہ اسلامتی پارٹر منیجمنٹ پر سباتہ احسیار کیا گیا جو دس سکیوٹی محول میں بامی سکیوٹی میکنزم کو بیتر بنانے پر بھی بات چیت رہی آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ تیشنگردی انتہاب سندی کے چیلنجوں سے نفتنے کے لیے دونوں مالک کے درمیان تاون برہا جائے جنرل آسم منیر کی طرف سے افغار بوری حکومت کی مکمل حمایت کے عظم کا عیادہ بھی کیا گیا افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں امن کی حوالے سے پاکستان کے مسلسل کردار کو وثراتے ہیں ہم علاقہ اس پہکام اور سوشانی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف نے بامی تعلقات کو مستحقم کرنے اور مشترکہ ایشوز کے حوالے سے روابط کو بقیدہ بنانے پر بھی اتفاق کیا گئی بڑے اہام مشروع ہیں جن پر اس ملاقات میں بات ہوئی ہے بہت شکریہ صدیق ساجد آپ نے اپ ڈیٹ کیا